موجود ہیں پانچ سو مربع ذریعہ رازی کے مالک تھے میرے دادہ ریاست ترنولی کے منیسٹر تھے ہم لوگوں نے آزادی دی ہے ہم سے پوچھیں آزادی کی قیمت نعرہ لگانا آسان نہیں ہے یہ جذبے پیدا کرنا آسان نہیں ہے جسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم زمان پاک میں موجود ہے جہاں خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کی ہے سوال یہاں پر یہ بنتا ہے میری یہ بہنیں جو ساری زمان پاک میں بیٹی ہوئی ہیں کیا ان کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے تھا یا جیل کے باہر بھی ہونا چاہیے تھا میڈم آپ کو جیل میں ہونا چاہیے تھا ہم جیل بھرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آئیں عمران خان کو ہاتھ تو لگائیں ہم پہلے ہم جائیں گے جیل اور ہم لوگ ڈڑنے والوں میں نہیں سے نہیں ہیں یہ لوگ ڈڑا رہے ہیں ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں یا جو بھی پروپیکنڈا کریں گے عمران خان کے خلاف ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں شانہ بچانہ وہ ہماری ڈیٹ لائن ہے یہ لوگ جیل بھرو تحریک کا مطلب تو یہ کہ آپ خود جائیں گرفتاریاں دیں آئیں وہ تو آئیں گے وہ نہیں آئیں گے دیکھیں ہمیں خان صاحب کا ایک اشارہ تو ہو ہم تو تیار بیٹھے ہم تو اپنی جان کی بازی لگا کے یہاں پہنچ گئے ہیں ہم اس لئے تو آئیں ہوئے ہیں کہ ہمیں پکڑیں ہم بیٹھے ہیں ہم جیلے بھار دیں ان کی جیلے کم ہو جائیں گی سعود پنجاب کی خواتین اتنی ہیں کہ ان کی جیلے کم ہو جائیں گی ہم ہمیں کسی کی ضرورت ہے ہم خود پاور فول ہے ہم خود ہی جائیں گے اور خود ہی واپس آئیں گے صرف ہماری بزدار صاحب کا گھر میرے گھر کے پاس ہے میری اگر کی افتاری ہوتی ہے تو سب سے پہلے بزدار صاحب ہی آئیں گے مجھے چھوڑوانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ پاس سے کوئی نہیں ہڑا تو آڈیا سے کتا ہڑا ہے بزدار صاحب بزدار صاحب وہ بلوچ ہے وہ بلوچ ہے اور بلوچ کی شان کبھی گوارہ نہیں کرتی کہ اس کے علاقے کی بیٹیوں کو اٹھا کر جیل میں ڈالا جائے تو بزدار صاحب ضرور آئیں گے تحریک تو خان صاحب نے سٹارٹ کری جی تحریک دیکھیں خان صاحب نے اعلان کیا ہے ابھی شروع نہیں ہوئی لیکن ہم تیار بیٹھے ہیں خان صاحب جس دن کہیں گے کہ یہ آج کا دن سٹارٹ ہے ہم انشاءاللہ جیل برنے کے لیے تیار ہیں جیل میں کہ وہ تھند اتنی نہ وہ سونے کو بھی دیتے ہیں جگہ نہ وہ آپ کو نہ دے نہ دے دیکھیں میں میرے والدین انیس سو سنتالیس میں آزادی کی جنگ لڑکے پاکستان حاصل کیا ہم نے اپنے بیٹوں کے اپنے میرے پاس اس میں سوفٹ اس میں جو ہے سبوت موجود ہیں میرے پاس اس وقت میں صدر ایوب کا لیٹر بھی موجود ہے جو پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہمیں لکھا گیا میرے پاس اس وقت جنرل مقبول حسین کا لیٹر بھی موجود ہے میرے موبائل میں موجود ہے آپ کو میں ابھی شیئر کر دیتے ہوں وہ لیٹر ہے کہ ہم تحریکی آزادی کے لوگ ہیں اور میں انہیں پرسنل طور پر جانتا ہوں وہ لیٹر ہے میرے پاس انیس سو چون کا جنگ اخبار بھی اس وقت میرے سوفٹ اس میں موجود ہے سوفٹ کافی میں اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی ہم اور میرے پاس ہماری گاڑی میں میرے والدین جو ہے وہ مطلب ہجرت کے وقت آ رہے تھے جو کہ سرعت پہ ضبط کی گئی اور اس کا بھی جو ہے نا لیٹر میرے پاس موجود ہے رسید موجود ہے گاڑی کا نمبر موجود ہے اب یہاں پہ رک جائے ذرا ایک سیکنڈ جی میں آتا ہوں آپ کے طرف ہجرت کر کے آئیے آپ جی جی ہجرت کر کے آئے ایک دوبارہ پھر سے پاکستان میں نعرہ لگ رہے ہیں ہمیں آزادی چاہیے آپ لوگ بھی یہاں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں ہم چھین کر لے گے آزادی اس آزادی کی قیمت آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہوں آپ کی تحملی سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہوں اب اس آزادی جس کے لیے دوبارہ آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں بقول آپ کے اس کی قیمت دینے کے قابل ہیں جی بلکل قابل ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات صرف چھوٹی سی بتاتی ہوں حکیم سعید صاحب اور حکیم عبد الحمید صاحب دو بھائی تھے ایک بھائی ہندوستان رہ گیا ایک بھائی پاکستان آ گیا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے پوچھا کہ تم پاکستان کیوں جانا چاہتے ہو انہوں نے کہا میں نماز آزادی میں پڑھنا چاہتا ہوں میں پہرے میں نہیں پڑھنا چاہتا لیکن جب دو سو ہمارے پولیس کے اہل کار کو شہید کیا گیا تو مجھے ان کی وہ بات یاد آ گئی کہ ہم نے تو آزادی حاصل ہی نہیں کی ہم سے پوچھیں جو اپنا تھا آج ایک انچ جگہ کوئی نہیں دیتا میرے پاس کاخزات موجود ہیں پانچ سو مربع ذریعہ رازی کے مالک تھے میرے دادا ریاست ترنولی کے منیسٹر تھے ہم لوگوں نے آزادی دی ہے ہم سے پوچھیں آزادی کی قیمت نعرہ لگانا آسان نہیں ہے یہ جذبے پیدا کرنا آسان نہیں ہے یہ جذبے اللہ تعالی کی طرف سے دیے جاتے ہیں آپ کو کوئی کہے لاہور چھوڑ کے ڈی جی خان شفٹ کر جائیں آپ کریں گے آپ پہلے سہولیات دیکھیں گے آپ پہلے وہ سہولیات ڈھونڈیں گے ہم نے کوئی سہولت نہیں دیکھی ہم لوگ آگئے چھے گلاس اگر ملے ہیں تو دو دو گلاس سب نے بانٹ لیے ایک ایک گلاس سب نے بانٹ لی اچھی پلیٹیں ملی ہیں تو ایک ایک پلیٹ سب نے بانٹ لی کہاں سے لائیں گے وہ جذبہ وہ جذبہ وہ شعور وہ عمران خان نے ہمیں دیا ہے ہمارے سوئے ہوئے اس شعور کو جگایا ہے خوف کے بودھ توڑنے کو کہا پانچ سو مربع وہاں پر وزارت ایک وال سٹیٹس چھوڑ کر زندگی دوبارہ سے سٹارٹ کرنی بڑی آن جی بالکل کوئی رگریٹ ہوا کبھی دیکھیں ہم نے جذباتی نا آزادی جو تھی وہ جذباتی ہو کر نہیں لی تھی ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر قربانی دی تھی لا الہ الا اللہ کے نام پر مر مٹنے کو کہا تھا وہی بات خان صاحب کہتے ہیں وہی جذبہ وہی مشن وہ خان صاحب نے بھی یہی کہا قائد آزم نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس بنیاد پر پاکستان بنا تو اس میں تو پھر ختم ہے نا سب کچھ اس میں تو ہمارے کوئی نہیں کبھی کوئی پشتاوہ نہیں ہوا موقع ملے کہ پانچ سو مربعہ واپس لے لیں انڈیا واپس آجیں ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے ہم یہی مرنا پسند کریں گے ایک ریاست ہم یہی مرنا پسند کریں گے وہ چھوڑ آئے وہ ہمارے والدین کی عظمت کو سلام پیش کرتی ہوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ خاندانی طور پر میں لیاقت علی خان جو ہے وہ میری دادی کے سگے بھائی تھی ہم تحریک پاکستان کے لوگ ہیں اوکی اوکی تینکیو کہ آپ تمام لوگ کا ان فیملیز کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک لانے آپ کا مقصد یہ نہیں تھا جہاں پاکستان کڑا ہے آج لیکن آزادی میں آپ لوگ کا انٹیگرل روز آپ کہاں سے آئی ہیں جی میں راجنپور سے آئی ہوں یہ کوئی مزاق والی بات نہیں ہے یہ عام بات نہیں ہے کہ ایک خاتون اکیلی راجنپور سے سفر کر کے لہور تو میں یہاں پہ آئی ہوں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ محبت ہے کس چیز کی عمران خان کی نہیں ہمارے وطن پاکستان کی ٹھیک ہے نا ہم پاکستان کو اپنا گھر سمجھ رہے ہیں ہاں ہم اپنے گھر کی آپ لوگ کا سسٹم ہمارے سیٹر پنجاب تو تھوڑا علاق ہے پردہ فلکل علاق ہے تو میاں نے روکا نہیں کی بی بی کی دے میاں نے میاں نے بلکہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ پوری برادری نے اس کے ساتھ اقتلاب کیا ہے میں نے اپنے سمجھ لیں اپنی اس آزادی کے لیے اپنے قریبی رشتہ داروں کے گلے گھونٹ دی ہیں میرے دیور ہیں وہ میرے ساتھ برادری رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے قربانیاں ہر کوئی نہیں دیتا قربانی آج یہ وطن پاکستان قربانی مانگ رہا ہے جس طرح مردوں کی قربانی مانگ رہا ہے اسی طرح عورتوں کی بچوں کی بھی قربانی مانگ رہا ہے کیوں نہ میں اپنا حصہ ڈالوں تاریخ میں میرا نام بھی لکھا جائے گا آپ کا اکل اور دل کہتا ہے کہ آپ ٹھیک رہا پہ ہیں آپ کو ضرور اس سے ڈالنا چاہیے ہاں تو میں راجنپور سے میں نے کہا وہ ڈسٹیک وہ یہ اس ڈسٹیک کا خالی نہ رکھا جائے کہ وہاں سے کسی کی نمیندگی نہیں ہوئی کسی کی شمولیت نہیں ہوئی میں اس قربانی کو اور یہ دیکھیں کہ میں اس قربانی کے لیے میں نے صرف خالی سفر نہیں کیا مجھے یہ محبت کون سی کون سی محبت ہے جو مجھے لیے آئی ہے بطن کی محبت ہے جیل وہاں پہ بھی تھی جیل وہاں پہ بھی تھی جیل برو تحریک سٹارٹ ہو گیا جیل لیٹروں جناتی ہوتے ہیں کہ خان صاحب میں اپڑگی جیلیں میں نے راجنپور سے اعلان کرنا شروع کر دیا لہور تک کوئی ہے جو میں نے بازوں پکڑے ہوا ہیں آؤ پکڑے مجھے ہاں آؤ مجھے پکڑ لو کوئی نہیں آیا کسی کے جورت نہیں ہے کسی کے اندر یہ جورت ہی نہیں ہے جورت نہیں ہے پکڑ لیں گے ہم حاضری ضرور دیں گے حاضری حاضری ضرور دیں گے انشاءاللہ ہم جیلوں کے بائی بیٹھ کے انتجاج بھی کریں گے اور پکڑنے کا اعلان بھی کریں اور میں کوئی دن پہنے جیل میں جا کے چائش آئے پی کرائی ہوں میں ایک تیکنی دیکھتا ہوں ناظرین اور میں اس علاقے سے آئی ہوں جس علاقے سے خاتون کا نکلنا مموہ ہے تو میں وہاں پر سلاب کے وہاں پہ کالی کالے کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں کی عورتیں یہاں پہ بیٹھ کے کانفرنس نہیں کرتے ہیں تبیلی کی زیادہ ضرورت ہے اور میں وہاں پہ بہت خاتون ہوں جو راجنپور سے سفر کر کے یہاں لاہور اللہ آپ کو استقامت دیگے رکھیں الہیہ ناظرین زمان پاک میں موجود ہیں اور ایک یہ سٹوری اس کو میں سم ادھر ٹائم ڈیٹیل میں آپ تک پہنچاؤں گا وہ تمام لوگ بھی کرنا چاہیے اللہ حافظ